دوستو ہمارے یوٹیوب چینل چار منار کے لوگ پر ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے دلیب کمار اور راج کپور کی ہٹ اور فلاف فلموں کے بارے میں جانکاری دی تھی آج ہم دلیب کمار اور دیوانند کی فلموں کا ہٹ اور فلاف سے معوازنہ کریں گے امید ہے آپ اسے پسند کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دلیب کمار راج کپور اور دیوانند یہ تین اپنے وقت کے سپر اسٹار مانے جاتے تھے ان میں راج کپور اور دیوانند پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی تھے اور راج کپور کا بینار آر کے فلم تھا تو دیوانند نوکتن کے برانڈ تلے فلمیں پروڈیوس کرتے تھے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیوانند کا فلمی کیارئر 1946 میں فلم ہم ایک ہیں سے شروع ہوا تھا جو کہ ایک فلاف فلم تھی جبکہ دلیب کمار نے 1944 سے اپنے فلمی کیارئر شروع کیا تھا اور 1946 سے پہلے ان کی تین فلمیں جوہر بھٹا اور پروڈی ماہ ریلیز ہو چکی تھی جو ایوریج فلم ہی تھی 1946 میں دلیب کمار کی فلم ملن آئی تھی یہ ایک ہٹ فلم قرار پائی تھی 1947 میں دیوانند کی فلم موہن ریلیز ہوئی تھی جو کہ فلاف رہی جبکہ 1949 میں دلیب کمار کی سپر ایٹ فلم آئی جگنو 1948 میں دیوانند کی دو فلمیں ریلیز ہوئی زدی جو کہ ایک ہٹ فلم تھی اور ایک اور فلم ہم بھی انسانیں فلاف رہی 1948 میں دلیب کمار کی چھے فلمیں ریلیز ہوئی تھی شہید سپر ہٹ ندیہ کے پار ہٹ میلا سپر ہٹ گھر کی عزت ایوریج اور انو کا پیار فلاف 1949 میں دیوانند کی تین فلمیں آئیں ادھار فلاف رہی شاعر ایک ایوریج فلم تھی اور جیت ایک ہٹ فلم تھی جبکہ 1949 میں دلیب کمار کی دو فلمیں آئیں شب نم ایک ہٹ فلم تھی اور انداز ایک بلوگ بسٹر فلم تھی 1950 میں دیوانند کی آرٹ فلمیں ایک کے بعد ایک ریلیز ہوئیں جن میں نیرالا، نیلی، مدوبالا، کھیل، ہندوستان ہمارا ہے دل ربا، برہا کی رات، افسر یہ سب کی سب فلمیں فلاپ تھی 1950 میں دلیب کمار کی فلمیں آئیں جوگن، ہٹ، بابل، سپر ہٹ اور آرزو ایک ایوریج فلم رہی 1951 میں دیوانند کی ساتھ فلمیں ریلیز ہوئیں سٹیج، فلاپ رہی، سنم اور سزا ایوریج اور نادان، بلو ایوریج، دو ستارے اور آرام فلاپ اور اس سال ان کی نوکیتن فلم کی پہلی فلم بازی بلوگ بسٹر رہی 1951 میں دلکمار کی فلم ترانہ، ہٹ فلم تھی دیدار، بلوگ بسٹر اور حلچل فلاپ رہی 1952 میں دیوانند کی جن میں آندھیاں اور زلزلہ فلاپ اور فلم جال، سپر ہٹ اور تماشا ایک سیمی ایٹ فلم رہی جبکہ 1952 میں دلکمار کی فلم سنگ دل ہٹ رہی، داکھ سپر ہٹ اور آن بلوگ بسٹر 1953 میں دیوانند کی چار فلمیں ریلیز ہوئیں پٹیالا، ارمان، ہمسفر، راہی یہ چاروں فلمیں ایوریج تھی اور 1953 میں دلکمار کی فلم آئیں شکست اور فٹپات یہ دونوں فلمیں ہٹ تھی 1954 میں دیوانند کی فلم ٹیکسی ڈرائیور ایک کروڑ پچاس لاکھ کے بزنس کے ساتھ سپر ہٹ رہی باقی کشتی، بادبان اور ملاپ ایوریج رہی 1954 میں دلکمار کی صرف ایک فلم امر ریلیز ہوئی اور فلاپ رہی 1955 میں دیوانند کی آٹھ فلمیں ریلیز ہوئیں منیم جی ایک سیمی ہٹ، انسانیت سپر ہٹ، ہاؤز نمبر چوالیس ایوریج اور فرار ایک فلاپ فلم رہی 1955 میں دلکمار کی چار فلمیں آزاد سپر ہٹ، اڑن کھٹولا سپر ہٹ، انسانیت سپر ہٹ اور دیوداس ایوریج رہی 1956 میں دیوانند کی تین فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں پاکٹمار اور فنٹوش ایوریج اور سی آئی ڈی ایک سپر ہٹ فلم تھی جبکہ اس ساتھ دلکمار کی کوئی فلم نہیں آئی 1957 میں دیوانند کی چار فلمیں ریلیز ہوئیں نو دو گیارہ اور پینگ ایسٹ ہٹ فلمیں رہی اور دشمن اور بارش فلاپ 1957 میں دلکمار کی بلک بسٹر فلم ریلیز ہوئیں نایا دور اور دوسری فلم مسافر ایک ایوریج فلم رہی 1958 میں دیوانند کی تیل فلمیں ریلیز ہوئیں سولوہ سال اور کالا پانی ایوریج رہی اور امردیپ فلاپ انیس سو اٹھار میں دلیو کمار کی فلم یہودی اور مدومتی دونوں سپر ہٹ فلمیں رہی انیس سو انچاس میں دیواند کی چار فلمیں ریلیز ہوئیں لاؤ میریج منزل اور سرحد یہ تینوں فلمیں ایوریج رہی اور کالا بزار سی میں ہٹ رہی انیس سو انسٹھ میں دلیو کمار کی ایک ہی فلم پیغام ریلیز ہوئی اور یہ سپر ہٹ رہی انیس سو ساٹھ میں دیواند کی تین فلمیں ریلیز ہوئیں جالی نوٹ ایک سے بڑھ کر ایک اور بمبئی کا بابو اور یہ تینوں فلمیں فلاپ رہی انیس ساٹھ میں دلکمار کی دو فلمیں ریلیز ہوئیں اور دونوں بلک بسٹر ایک کوہنور اور دوسری مغلی آزم انیس سو اکسٹھ میں دیوانند کی چار فلمیں ریلیز ہوئیں روپ کی رانی چوروں کا راجہ فلاپ رہی مایا ایک ایوریج فلم تھی جب پیار کسی سے ہوتا ہے اور ہم دونوں سپر ہٹ رہی جبکہ انیس سو اکسٹھ میں دلکمار کی بلک بسٹر فلم گنگا جمنا ریلیز ہوئی انیس سو باسٹھ میں دیوانند کی دو فلمیں ریلیز ہوئیں بات ایک رات کی ایک ایوریج فلم تھی اور اصلی نقلی سوپر ایٹ انیس سو باسٹھ اور تیس سن میں دلکمار کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی انیس سو تیس سن میں دیوانند کی دو فلمیں آئیں تیرے گھر کے سامنے ہٹ رہی اور کنارے کنارے فلاپ 1964 میں ایک ہی فلم آئی ووتی شرابی اور فلاپ رہی 1964 میں دلیو کمار کی فلم ریلیز ہوئی لیڈر جو ایک ایوریج فلم قرار دی گئی تھی 1965 میں دیوانند کی فلم میں تین دیویاں ایوریج اور گائیڈ سپر ہٹ رہی اور اسی سال دلیو کمار کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی 1966 میں دیوانند کی فلم پیار محبت فلاپ رہی اور 1966 میں دلیو کمار کی فلم دل دیاد دید لیا بھی فلاپ رہی 1966 میں دیوانند کی فلم جیول تیپ سپر ہٹ رہی اور 1966 میں دلیو کمار کی فلم رام اور شام بھی ایک سپر ہٹ فلم رہی 1966 میں دیوانند کی دو فلمیں دنیا اور کہیں اور چل فلاپ رہی اور دلیو کمار کی فلم 1966 میں سنگھرش ایک ایوریج فلم رہی اسی سال دلیو کمار کی فلم آدمی سپر ہٹ تھی 1989 میں دیوانند کی فلم محل سپر ہٹ رہی اور 1989 میں دلی کمار کی کوئی فلم ریلیز نہ ہوئی 1970 میں دیوانند کی دو فلمیں ریلیز ہوئیں پریم پوجاری ایک پلاف فلم رہی اور جانی میرا نام ایک بلوک بسٹر فلم رہی 1970 میں دلی کمار کی فلم گوپی ایک ہٹ فلم رہی اور بنگالی میں سگینہ بھی ایک ہٹ فلم تھی 1971 میں دیوانند کی تین فلمیں ریلیز ہوئیں گیمبلر بلو ایوریج تیرے میرے سپنے ایوریج اور ہرے رامہ ہرے کشنا سپر ہٹ جبکہ اس سال دلکمہر کی کوئی فلم نہیں آئی انیسو بہتر میں دیوانند کی تین فلمیں ریلیز ہوئیں یہ گلستان ہمارا فلاپ رہی شریف بدماش فلاپ اور حیرہ پنہ ایوریج انیسو بہتر میں دلکمہر کی آئی داستان جو فلم تھی وہ فلاپ رہی انیسو تریہتر میں دیوانند کی تین فلمیں بنارے سی بابو چھپا رستم اور جوشیلا تینوں فلاپ فلمیں رہی اس سال دلکمہر کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی انیسو چھوٹر میں دیوانند کی تین فلمیں ریلیز ہوئیں پریم شستر فلاپ رہی عشق 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 فلاپ رہی اور امیر غریب ہٹ رہی جبکہ دلکمہر کی کوئی فلم اس سال بھی ریلیز نہ ہوئی انیسو پچھتر میں دیوانند کی وارنٹ ایک ہٹ فلم رہی 1976 میں دیوانند کی فلم جانے من ایوریج اور بلٹ فلاپ 1976 میں دلی کمار کی فلم بیراغ ایک فلاپ فلم رہی اور اس کے بعد پانچ سال تک دلی کمار کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی 1977 میں دیوانند کی تین فلمیں ریلیز ہوئی ڈالنگ ڈالنگ ایوریج اور قلاباز اور صاحب بہادر یہ دونوں فلمیں فلاپ رہی 1978 میں دیوانند کی صرف ایک فلم ریلیز ہوئی دیس پر دیس جو ایک بلو ایوریج فلم تھی 1980 میں دیوانند کی لوٹ مار ایک ایوریج فلم رہی اور دلی کمار کی 1981 میں فلم کران تھی ایک بلوگ بسٹر فلم رہی 1982 میں دیوانند کی فلم سوامی ایک فلاپ فلم رہی 1982 میں دیوانند کی فلم ویدھاتا ایک بلوگ بسٹر اور شکتی ہٹ رہی دیوانند کی 1984 میں فلم آئی آنند اور آنند جو کہ ایک ڈیزاسٹر ساتھ بھی تھوئی جبکہ دلی کمار کی فلم مزدور ایک فلاپ فلم رہی جبکہ دنیا اور مشال ایوریج رہی انیس سو پچاسی میں دیوانند کی فلم آئی ہم نوجوان ایک ایوریج فلم رہی انی نوود میں دیوانند کی فلم سچے کا بول بالا فلوپ رہی اور لشکر ایک ایوریج فلم رہی اور انی سو انوود میں دلی کمار کی قانون اپنا اپنا ایک ہٹ فلم رہی انی سو نوود میں دیوانند کی اول نمبر ایک ڈیزاسٹر فلم ثابت ہوئی اور انی سو نوود میں دلی کمار کی عزت دار ہٹ رہی 1991 میں دیو صاحب کی سو کروڑ ایک سیمی ہٹ رہی اور دلیو کمار کی سوڈاگر ایک سوپر ہٹ فلم 1991 میں رہی اس کے بعد 1994 سے لے کر 2016 تک دیوانند کی آٹھ فلمیں ریلیز ہوئیں جو ساری کی ساری ڈیزاسٹر ثابت ہوئیں جو کہ یہ ہے گینگسٹر ریٹرن آف جیول تیپ میں سولہ برس کی سینسر لو ایٹ ٹائم سکوئر مسٹر پرائم منسٹر چار شیٹ امن کے فرشتے اس دوران 1998 میں دلیو کمار کے آخری فلم قلعہ ریلیز ہوئی جو فلاپ رہی دیوانند کی فلمی کیارئر میں دو فلمیں بلاغ بسٹر رہی سپر ہٹ پانچ رہی ہٹ فلمیں گیارہ رہی سیمی ہٹ دست فلمیں ایوریج نو فلمیں بلو ایوریج اکیس فلمیں فلاپ سنتالیس فلمیں رہی اور ان کی فلاپ فلموں کا ریشو ہے فورٹی تری پرسنٹ تینک یو موسیقی